ہم آتے ہیں ہماری جو کچھ ایسی عدالتی نظائر ہیں ایسے عدالتی فیصلے ہیں جنہوں نے ہماری تاریخ پہ بہت گہرے جو ہیں اثرات مرتب کیے اس میں سب سے جو ایمپورٹن فیصلہ تھا وہ سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ ہے جس میں انڈر آرٹیکل 1843 آف دی کانسٹیٹوشن میاں محمد نواجدی صاحب کو الیکٹڈ پرائر منسٹر کو جو ہے وہ سپریم کورٹ ایک فکرے سے ہی فارق کر دیتی ہے اور اس میں ان کو اپیل کا بھی حق نہیں ملتا تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہماری جو موجودہ اسیمبلیاں ہیں لیجسلیٹیو اسیمبلیاں ہیں ان کو اس قانون کو دیکھنا چاہیے اور اس میں کوئی ریفارمز لانی چاہیے بالکل لانی چاہیے پارلیمنٹ کو بھی لانی چاہیے بلکہ اس بارے میں پاکستان کے جو وقلہ کے تنظیمیں ہیں سپریم کورٹ بار اسوسییشن پاکستان بار کانسل ان کی متعدد قرار دادے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے اور خود ہمارے سابق چیف جسٹس خوصہ صاحب جو ہیں انہوں نے اس کا تو برابلا اظہار بھی کیا تھا کہ ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ رولز برتب کریں قانون تو ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ ہی دور کر سکتا ہے تبدیل کر سکتا ہے لیکن اس کے بارے میں کیا سپریم کورٹ کس طرح سے سو موٹو ایکشن لے اور کیا وہ چیف جسٹس خالی لے یا پوری سپریم کورٹ لے خود سپریم کورٹ کے ججوں کے اندر بھی اس بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں تو یقیناً اس کے اوپر کام کی ضرورت ہے لیکن بنیادی ذمہ داری تو پارلیمنٹ کی ہے کیونکہ یہ دستور ہے اور دستور کے اندر ترمیم کا حق جو ہے وہ تو پارلیمنٹ کو ہے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے لیکن اس میں کچھ کام عدلیہ کو بھی کرنا چاہیے اور عدلیہ کو بھی اس بارے میں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ انڈویجول کام تھا کچھ ہمارے فاضل چیف جسٹس صاحبان نے اس پر رسٹرینڈ کا مظاہرہ کیا انہوں نے سو موٹو کچھ زیادہ نہیں لیے کچھ نے اس بارے میں قطن کو احتیاط کا مظاہرہ نہیں کیا اور انہوں نے بہت لیے افتخار چودری صاحب نے لیے ساکر مصار صاحب نے لیے بہت سے لوگوں نے نہیں لیے تو اس بجائے اس کے کہ یہ انڈویجول سوابدید پر چھوڑا جائے اس کے بارے میں کچھ روڈز مرتب ہو جانے چاہیے کوئی کرائیٹیریہ ہونا چاہیے کہ کس بنیاد پر سو موٹو لیا جائے گا اور اس کو کون سنے گا اور خاص طور پر اس پہ یہ بڑا ظالمانہ بات ہے کہ اس پہ اپیل کا کوئی حق نہیں دیا جائے خاص طور پر ہمارے اب فنڈامنٹل رائٹس میں ہے رائٹ ٹو فیر ٹرائل تو یہ میں نے خیال اس دستور کی جو بنیادی حق ہے فیر ٹرائل کا اس کے بھی خلاف ورزی ہے کہ کسی کو اپیل کا حق نہ ملے تو میں آپ سے پوری طرح متفق ہوں لیکن فلحال تو مجھے نہیں لگتا کہ پارلیمنٹ اس بارے میں کچھ کرنے کی خواہش بھی رکھتی ہے یا ارادہ رکھتی ہے اس کے بعد کچھ کر سکنا یا نہ کر سکنا وہ الگ بات ہے لیکن ارادہ بھی نہیں لگتا لیکن یہ فرمائیے گا کہ ہم نے ہسٹری میں جو واقعات ہوئے ہیں اس کی کیا بجاہ ہے کہ ہماری جو بدقسمتی کے ہیں کہ ہم نے سبق کم سیکھا ہے ہم بلکہ ریپیٹ کرتے ہیں پہلے اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو وہ نظریہ ضرورت ہے اور ابھی ہم ایک آرٹیکل سے بہت سی چیزیں اخذ کر لیتے ہیں دیکھیں ان ساری چیزوں میں جو چیز کامن ہے وہ یہ ہے کہ ہم خوف زدہ ہیں کہ جو پبلک جنون مینڈیٹ ہے اس کے اوپر کوئی چیک رکھا جائے اس کو ویسے ٹرانسلیٹ نہ ہونے دیا جائے جیسے عوام چاہتے ہیں اور شاید اس کی ایک وجہ نائنٹین سیونٹی کے الیکشن بھی تھے نائنٹین سیونٹی کے الیکشن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس طرح سے ان کو منپلیٹ نہیں کیا گیا اور پبلک اپینین ریفلیکٹ ہوئی اس کے نتیجے میں پھر پاکستان دو لخت ہوا تو کچھ لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ جو آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہیں وہ ضروری نہیں کہ ملک کے مفاد گیا اس میں ملک کی انٹیگریٹی کو نقصان ہو سکتا ہے تو لہٰذا ہمیں نگاہ رکھنی چاہیے انتخابات کے نتائج پہ اور ان کو پھر کچھ لوگوں کی مقصوص وزڈم کے ساتھ ٹیمپر کر لینا چاہیے یہ میری انٹرپٹیشن ہے میرا خیال ہے کہ شاید اس کے بعد سے اس کے اوپر نگاہ رکھی گئی پر کچھ الیکشنز میں تو ہم نے اس کو بلیٹنٹلی ہوتے ہوئے دیکھا موسیقی موسیقی موسیقی